اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا یو بینک سے کس طرح آپ بغیر کسی زمانت کے ذاتی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے لون صرف چند منٹوں میں لے سکتے ہیں دوستو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ مکمل طریقہ آپ کو بتاؤں گا کون کون اس میں اپلائے کر سکتے ہیں؟ آپ اس میں اپلائے کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کا طریقہ بھی آپ کو بتاؤں گا تو آپ ویڈیو پوری دیکھ لیں آپ کو مکمل طریقہ سمجھ آ جائے گا کہ آپ یہ لون کیسے لے سکتے ہیں؟ دس ہزار سے لے کر تین لاکھ پچاس ہزار تک کا لون آپ یہاں سے لے سکتے ہیں وہ بھی بغیر کسی زمانت کے آپ آدھی ویڈیو دیکھیں گے تو آدھی تفصیل ملے گی فون نمبر کون سا ہے آپ کے نزدیک ترین برانچ کا پتہ وغیرہ تفصیل کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا اور اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نہیں تو اس چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں تو دوستو اگر آپ کو کوئی ذاتی ضرورت پڑ جاتی ہے آپ کے پاس کیش نہیں ہوتی آپ کو کیش کی ضرورت ہے تو یو بینک آپ کو یہ سہولت دے رہا ہے کہ آپ یہاں سے لون لے سکتے ہیں آپ کو کتنا لون یہاں پر فرام کیا جاتا ہے آپ کو یہاں پر جی تین لاکھ پچاس ہزار روپے تک کا لون فرام کیا جاتا ہے آپ کے اوپر ہے کہ آپ کو کتنی رقم یہاں پر چاہیے دس ہزار بھی لے سکتے ہیں بیس ہزار بھی لے سکتے ہیں تیس ہزار بھی لے سکتے ہیں یہاں آپ کی ضرورت کے اوپر ہے کہ آپ اس میں سے کتنی رقم لینا چاہتے ہیں اس میں جی کون کون اپلائے کر سکتا ہے تو یہاں آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں جی اگر آپ گورنمنٹ کے ملازم ہیں تو آپ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں اگر آپ سمی گورٹمنٹ کے ملازم ہیں تب بھی آپ اس میں اپلایا کر سکتے ہیں اور اگر آپ پرائیویٹ سیکٹر میں جواب کرتے ہیں تو تب بھی آپ اس میں اپلایا کر سکتے ہیں یہ تمام تفصیل آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کیونکہ بہت سے دوست ایسے ہیں جو کومنٹس کرتے ہیں کہ اگر آپ یو بینگ میں جائیں تو یو بینگ والے کہتے ہیں کہ وہ صرف گورٹمنٹ کے ملازم کو یہ کرزہ فرام کرتے ہیں تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے یہ ان کی افیشل ویب سائٹ ہے ان کی افیشل ویب سائٹ سے میں آپ کو معلومات فرام کر رہا ہوں اور اگر آپ بھی اس ویب سائٹ پہ آنا چاہتے ہیں اور یہ تفصیل خود سے پڑھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اس کا لنک آپ کو مل جائے گا آپ نے اس لنک کو کلک کرنا ہے اور اس ویب سائٹ پہ آگے یہ تمام تفصیل آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد جی اس لون کو لینے کے لیے آپ کو کون کون سی سولتیں دی جا رہی ہیں تو کریڈٹ لائپ کی سولت آپ کو دی جا رہی ہے اور ہیلتھ انشورنس فرسلٹی بھی آپ کو یہاں پہ دی جا رہی ہے کتنے عرض میں یہ لون آپ کو یہاں سے جی مل سکتا ہے جی تو یہ منٹو میں آپ کو یہ لون ملے گا یہ بھی انہوں نے اپنی ویب سائٹ پہ دیا ہوا یہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں لون ڈس برسمنٹ وید منٹس ٹرن اراؤن ٹائم ٹھیک ہے جی اس کے بعد یہ لون اگر آپ لیتے ہیں تو اس کی جو مہانائک ساتھ ہوں گی وہ بلکل ایکول ہوں گی اس میں کوئی ردو بدل نہیں ہوگا وہ مہانائک ساتھ کی صورت میں آپ کو ادا کرنی ہوں گی اس کے بعد یہاں پہ آپ کو کون کون سے ڈاکومنٹس چاہیے ہوں گے اس میں اپلائے کرنے کے لیے تو یہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں جی بہت کم ڈاکومنٹس آپ کو چاہیے ہوں گے اس میں اپلائے کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو ایک کمپیٹرائز اوریجنل سی این ای سی آپ کا نادرہ کا اشناختی کا اٹھ چاہیے ہوگا اس کے بعد آپ کو ایک پسپورٹ سائز فوٹو چاہیے ہوگا اس کے بعد آپ کو سیلری سلیپ چاہیے ہوگی یہ بہت ضروری ہے اگر آپ اس میں اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو سیلری سلیپ لازمی دینی پڑے گی ٹھیک ہے جی اس کے بعد اگر آپ اس میں اپلائے کرنا چاہتے ہیں اور ان سے مزید معلومات لینا چاہتے ہیں تو ان کے نمبر بھی یہاں پہ دیئے ہوئے ہیں ان نمبروں کے اوپر آپ کال کر سکتے ہیں یا آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ نمبر آپ نوٹ پرما لیں یا پھر اس ویب سائٹ پہ آکے یہ تمام تفصیل ہوتھ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ ان کا ٹول فری نمبر بھی ہے 24 گھنٹے آپ ان کو کال کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ یو بینکی نزدیک ترین برانچ میں جا کر خود سے ان کی معلومات لیں اور وہاں پہ اپلائے کریں ان کا فارم آپ کو وہاں سے مل جائے گا تو اس کا طریقہ کار بھی یہ ہے کہ آپ نے اس ویب سائٹ پہ آنا ہے تو یہاں پہ ان کا میپ مل جائے گا آپ اپنے نزدیک ترین جو برانچ ہے وہ یہاں سے ڈونڈ سکتے ہیں آپ نے اس کو زوم کرنا ہے اور جو بھی ان کی برانچز پاکستان کے اندر ہیں وہ تمام کی تمام ان کی تفصیل یہاں سے آپ کو مل جائے گی آپ اپنے گھر کے نزدیک ترین برانچیں یہاں پہ ڈونڈ سکتے ہیں جیسے کہ یہ میں نے زوم کیا ہے تو یہاں پہ جو بھی برانچ آئے گی اس کا پتہ آپ کو یہاں سے مل جائے گا جیسے یہ یو بینک چبورہ برانچ ہے نیئر ہیچ بی ال برانچ جنگ روڈ چبورہ ٹھیک ہے جی اس طرح آپ نے یہاں سے برانچز اپنے نزدیک ترین ڈونڈ لینی ہے تو وہاں پہ جاگے آپ نے اس کا فارم لے لینا ہے فارم لے کے آپ نے وہ فیل کرنا ہے اس کے ساتھ یہ جو ڈاکومنٹس میں نے آپ کو بتائی ہیں ایک اپنا سی اے نئی سی اس کے ساتھ آپ نے ایک پسپورٹ سائز فور ٹو اور اس کے ساتھ ایک سیلریز لیپ یہ بہت ضروری ہے سیلریز لیپ یہ آپ نے ساتھ اٹیج کرنا ہے اور پھر فارم آپ نے دوبارہ سے جمع کر دینا ہے ٹھیک ہے جی تو تمام تفصیل میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بتا دیا اگر مزید آپ کو ایک ایسا سوال ہے جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کر کے آپ کو سوال پوچھ سکتے ہیں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ایسے اچھے اچھے ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں آپ نہ رکھئے گا بہت سا خیال ملتے ہیں نیکچ ویڈیو میں اللہ حافظ